بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیرے وعافظ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نے دیکھنے آلے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اپنی رائے سے راکھیجے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار لاتا ہے بہت ہی مزد کی ریسپی لائے ہیں آپ کے لیے مکھنی چکن ہانڈی کی ریسپی ہے آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ لوہوں سے شیئر کریں جوز ہم نے اس میں کوئی فریش کریم استعمال نہیں کی ہم نے تازہ مکھن بنایا ہے وہ استعمال کیا ہے اور دہی کی ملائی تو یہ آدھا بلینڈر میں آدھا کلو دہی ہم نے ڈال لیا ہے اسے دس سے پناہ میں تک ہم بلینڈ کریں گے اب اس میں آئس کیوپ شامل کر دیں گے دس سے بارہ عادت اور اس کو پھر بلینڈ اس وقت تک کریں گے جب تک کہ مکھن اوپر سطح تک نہ آ جائے جیسے سطح بھی مکھن آ جائے تو اسے ہم نکال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کہ مکھن اوپر آ گیا اب اس کو ہم نے ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر پوٹلی بنا لینی ہے اور اس کو ہم لٹکا دیں گے آپ ایک گھنٹے تک اسے لٹکا دیں یہ بہت ہی تازہ اور مزے کا مکھن بننے گا آپ نے بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مکھن ہمارا تیار ہو گیا ہے اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور بعد میں استعمال کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آدھا کلو دہی سے ہمارا مکھن بن گیا چہہ سا اب یہ اس پائسر میں پندرہ سے بیس کاجو باری پیس کر اس کی پیس بنا لیں گے فائن پیس بنا نہیں آپ کے کاجو نہ ہو تو آپ ناریل کا پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بیوز یہ پیس نواری بند گئی ہے اسے بھی ایک جانب رکھ دیں گے بعد میں استعمال کے لیے اب ایک پیالے میں ایک کپ دہی لے لیا ہم نے آدھا کپ دہی کی کریم شامل کی ہے دو کھانے کے چمچ ادرک لیسن کا پیس دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس گودے کے ساتھ اور ایک چائے کا چمچ دھنیا کٹ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ زیرہ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ سفید مرچ ایک چائے کا چمچ مکس ہر بھائیں گے اور آدھا چائے کا چمچ سب جلائچی پورڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ تھیل شامل کر کے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہ ہمارا میرینیٹ تیار ہو گیا ہے اس سے چکن کی میرینیشن کریں گے اور اب ہم آدھا کلو چکن بال میں لے لیں گے یہ بائٹ سائز پیسز ہم نے بنا لیا ہے بون لیس ہے اس میں میرینیٹ شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ ہر پیس جو ہے اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے تو اب اس کو ڈھک کر ہم چار سے پانچ گھنٹے یا رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ایک ادل بڑے سائز کا ہم نے پیاس لے کدوکش کر لیا ہے اور اسے اس طرح سے کدوکش کر لینا ہے ایک پین میں دو کھانے کے چمچ ہم نے دیسی گھی لیا آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں تیل بھی لے سکتے ہیں ذائقہ اچھا ہاتا ہے دیسی گھی لے کر اور اسے گرم کر لیا ہے اس میں اس کو ہم نے پیاس کو جو کدوکش کیا تھا شامل کر دیا ہے اور اسے درمیانی آج پر ہم نے ہلکا براؤن ہونے تک گھن لینا ہے ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں دو کھانے کے چمچ لسن اترک کا پیس شامل کر دیا اور مزید ایک دو میوٹ کے لیے اسے بھی چلائیں گے تاکہ لسن کی کچھی سمیل چلی جائے اب اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے دہی پاورڈر شامل کیا یہ بہت دیس دیتا ہے دہی پاورڈر اور اسے مکس کر کے اس میں یہ میرینیڈ جو کیا تھا چکن ہم نے یہ شامل کر دیا اور یہ بکیا جو میرینیڈ بچا ہے ہمارا اس مول میں اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے کوکنگ کے دوران تو اسے درمیانی آج پر چار سے پانچ میرٹ تک آپ نے بھون لینا ہے چکن یہ اس طریقے سے چکن کا رنگ بھی بدل جائے گا اب آدھا کپ ٹماتر پیوری اور شامل کر کے اسے مکس کر لیں گے اور دو کھانے کے چمچ ٹماتر کی پیسٹ یہ ٹماتر پیوری الگ سے ڈال دی ہے ٹماتر کی پیسٹ الگ سے تو یہ دونوں چیزیں شامل کر دی ہیں اب چند منٹ تک اسے پکھائیں گے یہاں تک کہ تیل الگ ہونے لگے جیسے ہونے لگے اس میں ہری میچ کا ایک کھانے کا چمچ پیسٹ دو کھانے کے چمچ دھنیا کے ڈھنٹل کٹے ہوئے ایک چاہ کا چمچ کٹیوی لال میچ آدھا چاہ کا چمچ کشمیری لال میچ ایک چاہ کا چمچ ہلدی پاورڈر یہ شامل کر دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں یہ جو میرینیڈ ہمارا بچ گیا تھا وہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر لیا ہے اب نمک حسب زائقاب ڈال لی جئے گا کیونکہ میرینیڈ میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چند منٹ تک اسے پکائیں گے جب تیل الالگ ہونے لگے شروع ہو جائے تیل الالگ ہونا اس طریقے سے تو اس میں ہم نے آدھا کپ دہیگی کریم کریم ہم نے ڈال لی ہے دہیگی تو ملائی جو ہوتی ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ کاجو کے جو پیس بنایا تھا وہ شامل کر دیا ہے اسے بھی مکس کر کے تھوڑا سا ایسے چمچ چلائیں گے اور سو گرام ہم نے یہ مکھان ہے ہمارا جو ہم نے مکھان نکالا تھا اس میں سے آدھا مکھان ہم نے ڈالا ہے اس میں یہ سو گرام مکھان اس میں شامل کر دیا ہے اور گریوی کو گاڑا ہونے تک ایک دو منٹ تک ہم نے پکانا ہے اگر آپ گریوی کی کنسسٹنسی اجسٹ کرنی ہو تو آپ اس میں دودھ شامل کریں پانی نہ کیجئے گا اب دنیا کٹا ہوا اس پر چڑک دیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ اور یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ تیل آنے تک اس کو دس منٹ تک ہلکیاں آج پہ یہ دس منٹ ہلکیاں آج پہ رکھنے سے یہ تیل اوپر آ گیا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویوز اب ہمیں اجازت دیں ویڈیو پسند آئی تو زیادہ لوگوں سے شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا رشدہوں کا عدیت کے لوگوں کا سب کا حیال لکھئے گا اور آپ کے گھر میں بزرگ والدین ہو تو انہیں عزت احترام دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کو آپ کو اپنی امان میں رکھے اللہ حافظ و ناصر